بسم اللہ الرحمن الرحیم مراکشی ایک بچہ تھا یہ کچھ دن پہلے اس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھے ہوگی شاید نیٹ کے اوپر یا کسی نہ کسی بندے نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوگی کہ وہ بھی ایسے ایک کومے میں گرہ تھا اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گی تھی بعد میں حالانکہ وہاں پر بھی کاروائی بہت کی گئی تھی تو یہاں پر بھی ایک افغانی بچہ ہے افغانستان کے ایک دور دراز گاؤں میں شکاک نامی ایک گاؤں ہے وہاں پر یہ عبادی بستی تھی وہاں پر خوشک سالی کے باعث افغانستان میں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر پہاڑ ہیں ریگستان ہیں تو خوشک سالی کے باعث پانی بغیرہ کے تلاش میں یہ لوگ کومہ بغیرہ پہلے سے دیکھا اس کے میں زید خدائی شروع کی تو نیچے سے لوگ پانی نکلائے تو یہ بچہ بھی وہی پر موجود تھا تو یہ بچہ اندر گر گیا جب اندر گرہا تو یہ اس کے جو ٹانگیں تھی وہ نیچے تھی اور اس کا جو بازو بغیرہ ہیں ڈاڑا یعنی کہ سار یہ اوپر تھا وہ کومہ نیچے سے بلکل بریک تھا یعنی کہ وہاں پر یہ رک گیا پھر جا کر تو کافی نیچے تھا تو وہاں پر کوئی بندہ اتر اتر بھی نہیں سکتا تھا کہ ہوتا ہے کوئی رسی وغیرہ لے کر ریسکو وغیرہ بندہ نیچے چلا جائے تو اسنی جگہ بھی نہیں تھی جہاں پر یہ گرا ہوا تھا تو بہرحال خدائی وغیرہ کر کے اس کو یہاں پر ساتھ میں آپ کو ویڈیو پہلے آپ دیکھ لیے آپ نے ویڈیو اس کے بقول یہ کہا جا رہا ہے اس کا جو باپ تھا وہ اس کو بول رہا ہے کہ تم مجھ سے بات کرتے رکھو اور رونا نہیں ہے میں تم کو ضرور بچاؤں گا یار بہت ہی مجھے حقیقت بات ہے افسوس ہوا ہے یہ خبر پڑھنے کے بعد پھر اس سے نیچے ایک ٹوکری میں رکھ کر وہ بولتے ہیں کیک اور پانی بھی پہنچایا گیا اس کے بعد پکچر آپ ساتھ میں دیکھتے جائیں گے کچھ خدائی وغیرہ بندے کٹھے ہو گئے تین دن یہ کام رکھا جی مجھے میں بولتا ہوں کاروائی کیگئی لیکن تین دن بھائی کام کرنے کے بعد تین دن کام رکھا اور آپ کوئی سے ایک بچہ نہیں نکال سکے یار حیرت والی بات ہے بیسے کوئی اتنا ہی گہ رہا تھا کہ تین دن میں آپ اس میں سے ایک بچہ نہیں نکال سکے اور تین دن بعد جب اس کو نکالا گیا ہے اس کی بھائی ڈیتھ ہو چکی تھی مجھے یہ جب میں نے سنیا ہے تو مجھے خود سے حقیقت بات ہے بہت افسوس ہوا ہے انسان کو موت آتی ہے یہ جو بھی ہے لیکن ایسی جو موت ایسی جو موت ہے جو کہ آپ کے سامنے بندوں کے سامنے اور وہ بھی کسی چھوٹے بچے کے ساتھ واقعہ پیش آ رکھا ہو تو وہ انسان کو بالکل رولا دیتی ہے تو بہرحال یہ ایک میں نے بولا آپ کو ساتھ ویڈیو شیئر کرتا چلو مجھے کافی افسوس ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مغفرت فرمائے اس کے والدین کو صبر عطا کرے